بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلي على رسول الكریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَنَبِي قَتَعْدَدَ رضی اللَّهُ اطلاعًا فِي هدیثٍ تَبِيل قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ قَتَلَ قَتِلًا فَلَهُ سَلُوبَهُ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ محترم المائِ کرام عورة البائزام آج کی ہماری مدیس بڑی قمتی مدیس ہیں بڑی مبارک مدیس ہیں اس مدیس کا نام ہی نامی مدیس جو طلبہِ کرام جنہوں نے امتحان میں محنت کی ہیں اور امتیازی نمراز سے کامیاب ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کو انام دیا جا رہا ہیں اور انام دینے کے لیے مدیس قائم کی گئی ہے تاکہ ان کی آئندہ ہمت زیادہ بلند ہو اور ابھی جتنی محنت کی ہیں اس سے زیادہ ششمائی میں سالانہ میں محنت کر کے آئندہ مزید اچھے نمراز سے کامیاب ہو اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنی اساتیزہ کے اپنی انتظامیاں کے اپنے ماں باپ کے اپنے خاندان کے آنکھوں کے سرما بنے سے بھی ہمارے مولانا نے فرمایا تھا بیان میں مولانا قبر زمان صاحب نے کہ یہ طلبہ سے ہر ایک امید وابستہ ہے اساتیزہ پڑھاتے ہیں تو اساتیزہ کو امید وابستہ ہے کہ ہمارے بچے آئندہ جا کر کے امت میں کام کریں انتظامیاں روز مرہ رمضان کے روزے رکھ کر کے کیسی کیسی ہمارے لیے سہولت مہیا کرنے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کے پاس آتے ہیں چندہ اوصل کرنے کے لیے مال اسباب پراہم کرنے کے لیے تبیت و پردانیوں کو کیسے کے تعانی سننے پڑتے ہوں گے کیسے کیا سننا پڑتا ہوگا اس سارے تعانی سن کر کے سارے مجاہدیں برداشت کر کے ہمارے لیے تعلومی اور تعلیمی سمجھے فراوانیاں اور سہولت مہیا فرماتے ہیں ان کو بھی ہم سے امیدیں وابستہ ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ ہمارے انداروں سے فارغ ہو کر کے امت میں کچھ کام کرے امت میں آنے والے بیدہ کہے بیدینوں کو دور کریں ایسی جو عوام جو ہمارے مدارس پر خرچ کرتی ہیں مدارس میں مالی فراہمیاں اور مالی سہولتیں جو ہے دستیاب کرتی ہیں ان کو ہم سے امیدیں وابستہ ہیں کہ ہمارے طلبہ ہمارے علماء آئندہ جا کر کے اچھے علم بنیں مخلیس بنیں اللہ کے نیک بندے بنیں علماء ربانین بنیں آل اورماء ربانین بن کر کے امت میں گس کر کے امت میں دین کا کام کریں اس لئے سارے لوگوں کے ہم سے امیدیں وابستہ ہیں یہ تمام لوگوں کی امیدیں ہم سے جو وابستہ ہیں ان کے امیدیں مصمیر ہو برابر ہو اور ان کے امیدیں جو کامیاب ہو اسی کے لئے ساری محنتیں ہوتی ہیں یہ پڑھنا یہ پڑھانا یہ راتوں کو مطالعہ کرنا یہ جاگنا اور اس کے بعد مستقیل یہ کتابیں تقسیم کرنا یہ نام دینا یہ ساری محنت کا نتیجہ یہی ہے کہ افراد سازی ہو رجال کاری ہو ہمارے یہاں سے افراد تیار کر کے جاوے اب جو بچے اچھے نمرات سے کامیاب ہوئے ہیں ان کو بھی ہماری محنت کو موقوف نہیں کرنا ان کو ہماری محنت کو آگے بلانا ہے اور جو بچے امتیازی نمرات سے کامیاب نہیں ہوئے ان کو مایز بھی نہیں ہونا ان کو اپنی محنت کو آگے بلاتے رہنا ہے ہماری محنت آگے بڑھتی رہے گی آگے بڑھتی رہے گی انشاءاللہ ایک دین وہ آوے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے نمرا سے کامیاب کریں گے اللہ تعالی تو انسانوں کی طلبہ کے علماء کی سچی طلب کو دیکھا کرتے ہیں سچی طلب ہیں اور سچی طلب کے ساتھ ہم کچھ محنک کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہمارے قلوب کے ہمارے ذہن کے بندریچے کھول دیں گے اللہ ذہن کو وسیع کر دیں گے اور اقلق کے دروازے اللہ کھول دیں گے کتاب سمجھ میں آوے گی افام و تفہیم کا مادہ اللہ دے دیں گے اور انشاءاللہ جو ہے ہم یہ اچھے نمرا سے کامیاب ہو سکتے تو آج کے ہماری مجلیس بہت بڑی قمتی مجلیس ہیں چونکہ ہم بھی ادارے سے وابستہ ہیں تو ایسے انعامی جلسوں کی اندر تو انعام دیا جاتا ہے اور کتابی شکل میں دیا جاتا ہے تو کچھ ہمارے مدرسی کچھ ہمارے طلبہ ان کے ذہن میں شکال آتا ہے یہ غلط فہمی ہوتی ہیں یہ کتابیں کیوں دیتے ہیں روپیہ دیے جاوے روپیہ دیے جاوے ہمارے کچھ کام لگیں گے تو عزیز وہ جو ہے جو آدمی جونسے فن میں کام کرتا ہے اس آدمیوں کے انعام کے لیے اسی فن کا سامان دینا یہ اصل ہماری گویا کہ امت افضائی ہے اور ہماری قدردانی ہے اس لئے میں نے حدیث پاک تلاوت کی جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قتل قتیلا فلو سلبہ آپ جانتے ہیں علماء کرامِ طلبہ ہے ہر زمانے میں دین کی محنت علاہدہ علاہدہ ہوا کرتی ہے دین کی محنت کا رک علاہدہ علاہدہ ہوا کرتا ہے پرانے زمانے میں دین کی محنت کا رک علاہدہ ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں بنفسِ نبی خود اللہ کے راہوں میں جاہے کرتے تھے جماعتیں لے کر کے جاہے کرتے کبھی سریعے کے شکل میں جماعتِ روانہ کیا کرتے تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں جس لائن کی جو محنت تھی اس محنت کے اعتبار سے صحابہ آگے بڑھے افراد آگے بڑھے ہمت ان کی بلند ہو حاصلہ ان کے بلند ہو اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے باتے نے فرما دیا من قتل قتیلاً فلو سلبہ فرمایا جو آدمی کے کارنامہ انجام دے گا جو کسی اللہ کے دشمن کو قتل کر دے گا اس کا ساز و سامان اس کو ملے گا یہ نام اعلان نہیں کیا کہ جو آدمی کسی قتیل کو مقتول کو قتل کر دے گا اس کو امیتنے پیسے دیں گے پانسو روپیہ دیں گے پانسو دینار دیں گے نیکی تک ہے پیسو کا اعلان نہیں کیا روپیو کا اعلان نہیں کیا دوراہن کا اعلان نہیں کیا دینار کا اعلان نہیں کیا بلکہ فرمایا اسی مقتل کا سازو سامان ہم جانتے ہیں سازو سامان کیا تھا کوئی آلات حرب کوئی اسباب حرب اسباب جنگ کوئی سارا گویا کوئی زمانے کا سازو سامان تھا چونکہ یہی سامان آئندہ ہمیں کام دینے والا ہے آئندہ میدانوں میں آگے بڑھنا ہے تو زمانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا تھا ہمارے زمانے کے اعتبار سے محنف کے علاقے ہیں یہ تعلیم یہ خانکہ ہیں یہ دینی مدارس یہ دینی مکاتب یہ ساری نویتوہerness ہے اس لئے ہمیں ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہمارے آلاک کن سے ہیں ہمارا اسباب کن سے ہیں ہمارے آلاک کن سے ہیں یہ کتاب ہے یہ قرآن کریم یہی کی اهم احادثِ کرمہ کے شروعات وغیرہ جتنے گئے کہ ہمارے آلاک ہیں یہ اسباب ہیں ان کی شکل میں انام کا ملنا یہ گویا کہ ہماری کیا ہے اصل میں قدردانی ہے اصل میں کیا یہ ہماری قدردانی ہے اب رہے بات کہ ہمیں انام کسی کو پانسو روپے کی شکل میں کسی کو کیا ہے تین سو کے انام ملا یہ معمول انام نہیں ہے یہ انام معمولی نہیں ہے ہم دیکھیں انام دینے والے کون ہیں انام دینے والے ہمارے منتظمین ہیں ہمارے اساتیزہ ہیں ان کی جانب سے ایک پیسے کا بھی انام مل جاوے ایک روپے کا انعام مل جاوے یہ انعام معمول انعام نہیں ہے یہ بہت بڑا قیمتی انعام ہیں اور اصل انعام تو کہاں ملنا ہے یہ دنیا کے انعام تو عارضی انعام ہے ہماری اہم یہ حسلہ کی بلندی کیلئے ہے حسلہ افضائی کیلئے ہیں اصل انعام تو اللہ دینے والے ہیں اللہ کیوں انعام ملے گا پھر ہمارے آنکھیں کھولے گی اس لئے گویا کہ عزیزوں ہمیں جو ہے انعامی مجلس میں آ کر کے اپنے عزائم کرنے ہیں ارادے کرنے ہیں پختانیتیں کرنے ہیں ہم نے ماضی میں جتنی محنتیں کی ہے اس سے آئندہ ہمیں زیادہ محنتیں کرنی ہیں اور ہم نے ماضی میں جتنی غفلتیں کی ہے آئندہ اللہ سے دعا کرنی ہے ہمیں غفلت سے بچنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے ہم نے اتنی کتنی کمتی اوقات کو ہمارے سنرے موقع کو اللہ ہم نے غفلت میں گزار دیا میں معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں غفلت سے پناہ دیجئے اللہ سے دعائے کریں گے اور دعا کر کے انشاءاللہ محنتیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے اس مزائم پر اور اس فضائل پر مناقب پہنچاویں گے انشاءاللہ کہ ہمیں بھی آئندہ انعام ملے گا آئندہ ہم کہے انعام کے مستحق ہوں گے اس لئے کام تو ہمیں کرنا ہے ہمیں شوق کے ساتھ دون کے ساتھ علمی محنت میں لگنا جسا ہمارے مولانا نے کہہ اعلان کیا تین الفاظ بولے یہ ہمارے ادارے دینی علمی اور روحانی ادارے ہیں تو دین کی لائن سے میں اپنے تدیون اختیار کرنا دندار بننا اور دندار آدمی کیسے بنے گا جبکہ دین کو سمجھے گا دین کو جانے گا قرآن کرم کو سمجھے گا قرآن کرم کو جانے گا احادیث کریمہ کو سمجھے گا جانے گا تو پھر دین کو سمجھے گا جانے گا تو نمبر دو پر کیا ہے عمل کا درجہ آوے گا اور عمل کا گوہ کے نمبر آوے گا اس لئے دندار بننے کے لئے سب سے پہلے علم کو جاننا ضروری ہے قرآن کرم کو جاننا ضروری ہے احادیث کریمہ کے مفہوم کو جاننا ضروری ہے اسی لئے حضرت مفتی صحیح صاحب دان ورکاتم نے توفض العلمائی کی اندر جہاں حدیث پاک کا مقدمہ لکھا ہے تو فرماتے کہ حدیث پاکی گرز و گایت کیا ہے فرمات تعصی اور تشریح تعصی کے معنی یہ حدیثاں جو پڑھتے ہیں اس کو نمونہ بنانا سیمپل بنانا ہم نے نماز کی حدیثیں پڑی تمہاری نمازیں اسی کے مطابق ہونی چاہیے ہم نے وضو کے عداد پڑے وضو کے حدیثیں پڑی تمہارا وضو ایسی برحال ہونا چاہیے آج نمازوں کے اندر سب سے بڑی غفرت ہوا کرتی ہیں کہ نمازوں کے اندر ہماری کلائیا اچھے چھولما دیکھو اچھے طلبہ دیکھو ہماری کلائیا زمین پر کہہ لگ جائے کرتی ہیں حالانکہ روایت میں آتا ہے اللہ کے ربی فرما کرتے ہیں اپنی کلائیا کو زمین پر نہ بچھا کرو جیسے کتہ جو ہے بچھا کرتا ہے ہم دیکھیں حدیث ہمارے سامنے آگئے اب جو جو بچے اپنی نمازوں میں ایک کلائیا بچھا کرتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی کلائیا اچھے رکھیں اور اچھے رکھ کر کے اپنے کے نماز کو بلکہ صحیح کریں ہمارا رکو صحیح ہو ہمارا صدہ صحیح ہو ہمارا کہتہ حدیل ارکان صحیح ہو تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نماز کو صحیح کرنا ضروری ہے جو حادث کریم ہم نماز کے بارے میں حضور کے بارے میں سنتے ہیں وہ ہماری نمازیں صحیح ہوں ایک تو ہمیں فکر کرنی ہے ہماری نمازیں صحیح ہوں اور دوسرے جو ہمارے معلمین ہیں ہمارے اسانتظہ ہیں ہمارے مربین ہیں ہمارے مسلحین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہیں ہم نے جو حدیثیں پڑھائی ہیں ان میں بچوں میں عمل آتا ہے کہ نہیں آتا ہم مربی ہیں خالی معلم نہیں ہیں ہم معلم کے ساتھ مربی ہیں ہم مسلح ہیں جیسے روایت میں آتا ہے امام بخارر علی رحمہ نے بھی اور امام ترمیزی علی رحمہ نے باب قائم کے باب الالتفات و السلاح کے نماز میں الالتفات کیا باب قائم کی ہیں شاعرین نے لکھا ہے کہ الالتفات کی تین قسمیں ہیں ایک الالتفات صرف کیا ہے گوشہ چشمہ سے ہو کیا آنکھوں کی کنکیو سے ہو یہاں شاعرین لکھتے ہیں کہ جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے کبھی کبھی گوشہ چشمہ کے ذریعے سے آنکھوں کی کنکیو سے دورانِ نماز میں کیا ہے الالتفات کیا کرتے ہیں دیفتے میرے صحابہ کی نماز کیسے ہے میرے صحابہ نماز کیسے پڑھے ہیں یہ حدیث کیوں ہے یہ جو حدیثیں پڑھتے ہیں عمل کے لئے یہ مربین کی مسلحین کی اساتذہ کی ذمہ داری ہیں ہم سنت صلیفاری بغر کے بیٹے ہیں ہمارے بغل میں ہمارا بچہ نماز پڑھا ہے ہم دیکھیں اس کا صدہ کیسا ہے اس کا رکو کیسا ہے اس کا تعدل ارکان ہے کہنی ہے اس کی کلائیاں کیسی ہے سنجھو رکو میں جھکنے کا انداز کیسا یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے نمازیں صحیح کرنا ان کے پیر صدہ میں کیسے ہیں امام ابو خر باپ قائم کیا ہے کہ صدے کی اندر اگر ہمارا چہرہ کیا قبلہ رک نہیں رہتا ہے تب بھی قبلے کے امام اہمیت اتنی قبلہ رکی کہ پیروں کی انگلیاں پر وزن دے کر کے پیروں کی انگلیاں قبلہ رک کیا کرو بچوں کے دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کی انگلیاں کیسے رہتی ہیں صرف پیدر کیا ہے ان کے قدم خڑے رہتی ہیں یا انگلیاں مول کر کے انگلی پر وزن دے کر کہ قبلہ رکھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ سارے جو ہیں یہ روحانیت ہیں ہمارے اعلان اس نے اعلان کیا کہ دینی علمی اور روحانی دار ہیں تو روحانیت کیسے آئے گی عمل آئے گا نماز صحیح بنے گی روزے ہمارے صحیح ہوں گے ہمارے زندگی میں کیا ہے یہ روحانیت آئے گی اس لئے اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہمیں خود بھی اپنی فکرہ ہو اپنی نمازیں صحیح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذاء کی کیا ہے ہم رہوری لیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مفتی آدم صاحب دام برکاتہ اللہ پر نہیں اس موضوع میں عدو تعلق ہم عدتولہ دیا ہے کبھی کبھی حضرت کو بلا کر کے بچوں کے سامنے عملی نماز ہو اساتذاء کے سامنے نماز ہو ہر ایک ملو اللہ والو کا فن ہمیں کچھ الگ ہوا کرتا ہے ہر ایک کا مزاج الگ ہوا کرتا ہے تو ہمارے مفتی آدم صاحب دام برکاتہ اللہ پر نہیں اس پر میں مہارت دی ہے نماز کے چھوٹے چھوٹے جزیات کے بارے میں اچھے اچھے باتیں کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے اپنی نماز کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد ہمیں علمی علمی اعتبار سے جو ہے علمی پیاس ہو علمی حرص ہو ہمارے اندر کیا ہے دنیا کی حرص ہو مضموم ہے لیکن یہاں حرص ہو امام بخاری علی رحمت اللہ لیکن حدیث پاک لائے ہیں ابن عباس کی اس میں ابن عباس مفسر عظم مفسر کیسے بنے یہ تو اللہ کے نبی کی دعائی لی ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں مفسر بنے محدث بنے بڑے فقی بنے تو ہمیں بھی تین کام کرنے ہیں ایک کام تو کیا کرنا ہے تو شاعرحیم اس حدیث پاک کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ دعا کی تین قسمیں ہیں ایک ہے دعا کرنا ایک ہے دعا کروانا ایک ہے دعا لینا ایک ہے دعا کرنا ایک ہے دعا کروانا ایک ہے دعا لینا سب سے بڑی بات تو ہم ہر نماز کے بعد دعا کریں رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ اللہم انی اثر کے علم نافعہ یہ دعائے کریں اللہم انفانی بی معلمتنی ہمیں خود دعائے کرنی ہے اللہ ہمیں علمہ کی حرث نصیب فرما علمہ کا شوق نصیب فرما اور بقول اللہ منوشہ کشمیری اللہ میں علمہ کا روک لگا دے بقول اللہ ماں کشمیری اللہ میں علمہ کا روک لگا دے سمجھے علمہ کا روک لگ جا گیا علمہ کے مطالقہ روک لگ جا گا تو پھر انشاءاللہ دیکھو اللہ ہمیں کیسے مراتی پر قائم فرماتے ہیں تو یہ تمہیں دعا کرنا ہے دوسرا ہے دعا کروانا اپنے اسات عزا سے اپنے منتظمین سے اپنے ماں ماں سے جمعیرات کو جاؤ اپنے ماں سے کہو امی جان میں دعا کیجئے اللہ مجھے علمہ نصیب فرماوے اپنے والی صاحب سے کہو اپنے خاندان میں کوئی نیک آدمی اس سے کہو اپنے گاؤں میں کوئی اللہ کے ولی ہے جمعیرات کو جمعہ کو ان سے ملاقاتیں کیا کرو دوسرے اداروں میں ہمارے جو اسات عزا پڑھاتے ہیں ہمارے گاؤں کے جمعہ کو آتے ہیں ان سے ملاقاتیں کیا کرو ان سے دعائیں کیا کرو دعائیں کرو یہ دعائیں میں کروانی چاہیے ہمارے کچھ لوگ عمرہ میں جا رہے ہیں حج میں جا رہے ہیں بیرون میں جماعت میں جا رہے ہیں ان سے دعائیں کرواؤ کہ ہم ادارے میں پڑھ رہے ہیں آپ ہمارے دعائیں کیجئے کہ اللہ میں علم ناف نصیب فرماوے ہیں اور تیسری چیز ہے دعائوں کا لینا جو تعلیم علم جو بندہ جو بھی انسان دعا لینے والا ابن عباس جو اتنے بڑے مفسر بنے ہیں اللہ نے جو علم دیا ہے یہ دعا لی ہے ابن عباس نے میمونہ کے ورات گزاری سب جانتے ہیں میں حدیث کا اشارہ کرتا ہوں ساری حدیث میں گہرہ میں نہیں جانا جناب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لئے گئے ابن عباس نے آ کر کے لوٹا رکھ دیا پوچھا کس نے رکھا پھر میمونہ نے ارضے کیا ابن عباس نے رکھا اللہ کے عباس سمجھ گئے ابن عباس بڑے عقل مند ہے اندر نہیں رکھا بلکہ باہر رکھا اس سارے شہرہی نے نکتے لکھے نکات لکھے کہ مجھے اندر نہیں جانا گہرائے میں تو اللہ کے نبی نے دعا دی اپنے سینے سے لگایا معانقہ کیا اور سینے سے لگا کر دعائے دی تو ہمیں بھی گویا کہ اپنے اساتذہ کی اپنے ماں باگ کی اپنے بڑوں کی اپنے دیہات والوں کی اپنے جمعیرات کو جاوے اپنے مزید والوں کی مزید کی کمیٹی والا دعائے لینے ہیں آج تو ہم جو بہت سے لوگ کہتے ہیں جمعیرات کو بچے آتے ہیں تو گاؤں والے تنگ آجائے کرتے ہیں ہمارا مزاج ایسا ہوگا ہے نہیں ہمیں جا کر کے سب کی دعائے لینے ہمیں نورِ نظر بننا ہے لوگ یہ کہے بچے آتے ہیں ایک گاؤں میں نورانت آتی ہے جمعیرات آتا ہے ایک سماع بن جاتی برکاتی یہ بچوں کی آمد کی بنیاد پر ہوتا ہے بچوں کی آمد کی بنیاد پر اہم ایک ہوتا ہے تو ہمارے اندر نورانیت ہو انوانات ہم گھر میں گاؤں میں جاوے جس گاؤں میں جاوے اس گاؤں کی فضاء بدل جاوے لوگ ہمیں دعائے دینے لگے یہ ابن عباس کی روایت میں ایک علمی نکتہ میں نماز کے بارے بیان کر دو اسی ابن عباس کی روایت میں ہیں کہ ابن عباس نماز کے دوران میں اللہ کے نبی کی بائی جانب میں آ کر کہ کیا کھڑے ہو گئے مدیشتہ سالہ ہم نے رمضان کے خانتہ میں کہہ نکتہ بیان کے مجلس میں تو بہت سے لوگوں نے مانو سرہ کہ میں یہ باتوں پہلی مرتبہ سنی ہیں تو ابن عباس یہ اللہ کے نبی کی بائی جانب میں ہم مسئلہ جانتے ہیں ایک امام ہو ایک مقتدی ہو تو مقتدی کو دائی جانب میں کھڑا رہنا ہے اللہ کے نبی نے گشمالی کی اور گشمالی کر کہ ابن عباس کو اللہ کے نبی حرکت کر رہا ہے ابن عباس حرکت کر رہا ہے ایسا کیوں ہوا چونکہ قرآت تھی اگر یہ مقتدی امام کے بائی جانب میں کھڑا رہتا ہم تو نماز مکھر ہوتی اب یہاں دیکھو قرآت کی دو قسمیں ایک قرآت تو ہوتی ہے جو نماز کے ساتھ متحصیل ہے جس کو اپنی اسطلاح میں کہیں گے ملت میں عرض لازم عرض مفارق ایک قرآت وہ نماز کے ساتھ متحصیل ہیں ایک قرآت وہ ہیں جو نماز سے علائدہ ہے نماز کے باہر کے ہمارا مغرود صحیح نہیں ہے گسلت صحیح نہیں ہے گسلے قرآتیں جو ہیں وہ نماز کے باہر کی قرآتیں ہیں وہ قرآت یہ تو وہ ہماری نماز سے اسطلاح ہو جائے قرآن کیا رہا ہے کہ مقروعات ہماری نماز صحیح ہوگی تو ہماری نمازیں نماز کے باہر والی قرآتوں کو دور کر دے گی ہماری اصلاح ہو جاوے گی لیکن جو قرآتیں جو مقروعات نماز سے متصیل ہیں عرضِ لازم ہیں اگر وہ قرآت ہماری نماز مقروع ہوگی تو نماز ہماری کو نمازی نہیں بنے گی جو نماز ہماری اصلاح کرے جو نماز ہماری کیا تریت کرے اب یہ یہ اگر مانو مقتدی بائی جانے میں خدا رہے گا تو جب تک مقتدی بائی جانے میں خدا رہے گا نماز مقروع ہوگی اگر یہ ہم نے صدر میں قلعہ بچھا دی ایک عرات نماز کے ساتھ متصیل ہے اگر ہم نے تخنی نیچے رہ کر کے نماز پڑھی ایک عرات نماز کے ساتھ متصیل آج اچھے علماء اچھے طلباء چار من لگانے والے ساتھی ساتھ ساتھ لگانے والے علماء کرام ان کے پاجہ میں دیکھ لو نماز میں بھی کہاں رہتے ہیں تخنی کے نیچے اس حال میں نماز پڑھ لے گا چاہے تہجود کی تہجود پڑھنے ہوئے عوابین تیوابین پڑھ لے حرمین شریفین میں جا کر کے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ لے ہوئے یہ نماز کے ساتھ قرارات متصیل ہے یہ عرض لازم ہے اس کے نماز سرسل اوپر نہیں چلے گی اور نسلات والا فائدہ ہونے والا نہیں ہے یہ نماز منطرہ سے نہیں بچا گی جم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے مصلح کے ناتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں بدنظری نہیں جاتی ہیں طلبہ کی شکایت ہے علماء کی شکایت ہے بدنظری نہیں جاتی ہے کیوں ہماری نماز یہ مقروح ہو رہی ہے نماز جیسی چاہیے سے نماز نہیں ہو رہی ہے اس لئے اراد کرو انشاءاللہ ہمیں نماز کے مقروحات کو نماز کے عذاب کو نماز کے فرائض کو کہہ جان کر کے اپنی نمازوں کو مقروحات سے بچانا ہے اور خاص کر کے اندر کی جو نماز کے اہل اندر کی جو چیزیں ہیں اس لئے روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کے زمان میں ایک صحابی آئے ارز کیا پیارے آقا سمجھے یا رسول اللہ کل آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے فرمایا اس کے نماز کو چوری سے بچا دیکھیں لیکن کونسی نماز اِنَّ السَّلَات ہم المائکرام ہیں یا اللہ نکرہ نہیں فرمایا ہر نماز نہیں ہر نماز نہیں اِنَّ السَّلَ مَحُود نماز ہے معروف نماز ہے وہ نماز بھی حیائی سے بچاوے گی وہ نماز گناہوں سے بچاوے گی وہ نماز منقرہ سے بچاوے گی جو اللہ جس کو چاہتے ہیں جو منصر نبی کے مطابق ہے نماز معرفہ ہے مَحُود نماز ہے ہر نماز جیسے سے پڑھ لو وہ نماز بھی حیائی سے نہیں بچاوے گی منقرہ سے نہیں بچا گی ایسی نماز تو منافق بھی نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے نماز منافق بھی پڑھتا تھے لیکن منافقین کو نفاظ سے اس نماز نے نہیں بچایا معلوم وہاں نماز معروف نماز معہود وہ آوے گی اس نماز کو نماز بنانے کے لئے نماز کے اندر کی قرآت اسے بچنا ضروری ہے اندر کی قرآت اس کیا بچنا عرض لازم جو ہے جو قرآت مستجزی میں اسے بچنا بلکہ یہ ضروری ہے تو خیر ابن عباس کے میں روایت بیان کر رہا تھا عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا ابن عباس تو دعائے دی کس دعاؤ کے بعد ان کا جو ہے بیڑا پار ہو گیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور اللہ پاک نے علم مراتب دیئے اور علمہ میں کیا بہت بڑا انچا مقام دیا تو ہمیں بھی کام کرنا ہے ہمیں خود بھی دعائے کرنی ہیں دعائے کروانی بھی ہے اور دعائے لینی بھی ہیں اب دعائے لینے کے لئے اپنے اصاد ازا کو راضی رکھنا ان کے منشاہ کے مطابق انتظامیہ کے منشاہ کے مطابق ہمیں کام کرنا ہمارے اصاد ازا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے رات کو گیارہ بجے تک پڑھے تو ہمیں پڑھنا بغیر نگرانی کے چاہے کوئی کلاس میں نگرانی آوے چاہے نہ آئے ہماری انتظامیہ چاہتی ہیں مطالعہ کر اتنے بجے تک ہمیں مطالعہ کرنا ہے ہمیں اس منشاہ کے مطابق مطالعہ کریں گے اپنے اصاد ازا کو راضی رکھیں گے ان کی دیلی دعائیں ملے گی چاہے زبان سے دعا کرے چاہے نہ کرے لیکن دیلی دعائیں ملے گی ان کی دیلی دعائیں ملے گی وہ بچہ رات کو بارہ بجے تک پڑھتا ہے اللہ اس کو نک بناوے کامیاب بناوے اس کو عالم بعمل بناوے اندر سے دعائیں ملے گی اندر سے دعائیں ملے جاؤ گی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جاؤے گا ہمارا بیڑا کہیں پار ہو جاؤے گا ایک کام تو یہ کرنا ہے اور دوسرا کام دوسرا کام جو ہے چونکہ ہم بیدار اسے متعلق ہیں بساوقات ہماری ترگیت کے لئے اور ہماری اصلاح کے لئے ہماری انتظامی اصول بناتی ہے اصول کے اندر ہماری ترگیت ہے آج ہم مدرس ہیں پچیس سائل سے تقریب پڑھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کہی جانا ہو اور دوران درس جانا ہو تو ہمیں محکم صاحب کی چھٹی رہنی پڑھتے اصول ہے اصول کیا ہے اس میں ہماری ترگیت ہے اس میں لینے میں ہمیں آر محسوس نہ ہو اصول ہے اصول میں ہماری ترگیت ہے ہماری اصلاح ہے تو ہمیں جو ہے اصول کی پابندی کرنا ضروری ہے اصول کی پابندی کرتے ہوئے بھی کچھ نادانی ہو گئی کچھ انسے غفلت ہو گئی اور غفلت کی بنیاد پر انتظامی نے سزا کی تو ہماری پیشان بل نہیں آنے چاہیے ہمارے بچے کیا بہت سمجھوں کیا ہے آپس میں چیمی بیعہ کرتے ہیں آپس میں کلام کرتے ہیں کہ ناظرین صاحب نے کیا ہے یہ ظلم کر دیا بینصافی کر دی کھلا کے ساتھی برتاؤ کیا ہمارے ساتھی برتاؤ کیا نہیں سب سے پہلے ہماری ذکیہ ذکیہ میں بات ہونی چاہیے ہمارے منتظمین ہمارے مدرسین ہمارے اساتھی ماں سے اہدہ شفیق ہوتے ہیں بہن سے اہدہ شفیق ہوا کرتے ہیں کسی میں ظلمہ کرنا چاہتے نہیں ہیں کسی میں ظلمہ کرنا چاہیے ہماری نگاہ میں ظلمہ دکھائی دیتا ہے ظاہری نگاہ میں لیکن نظر بی سے اور حقیقی نگاہ میں ظلمہ ہوا کرتا نہیں ہمیں ایسے تذکیر نہیں کرنی چاہیے اپنے اساتھی ذا کی اپنے منتظمین کی غیبتیں نہیں کرنی چاہیے اسی کے بارے میں قصہ سنا کر کہ اپنی بات ختم کرتا ہو فرماتے ہیں قصہ کی زیادہ بڑی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اشارہ کر دیتا ہو حرط موسیٰ علیہ السلام یہ ان کے بارے میں ان کی قوم نے الزام دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ننگے نہاتے نہیں ہیں برنہ جس میں نہاتے نہیں ہیں ان کی قوم میں ننگے نہانے کا کیا رسم و رواز تھا الزام لگا دیا یہ ہو سکتا ہے ان کے عزوے مخصوص میں کسی کوئی بیماری ہو تو اللہ پاک نے برات کے انتظام کیا اس میں بھی علماء کے لئے ہم کے لئے کے روحانی مدنیس بھی ہے سمجھے تو فرمایا دیکھو یہ اگر ہم پر کوئی نظام آ رہا ہے ہم مدرسین ہیں ہم کیا پاک دامن ہیں تو اللہ ہماری برات کی انتظام کر دی گئے حرط موسیٰ علیہ السلام کی برات کی انتظام اللہ نے کیا سمجھے برات کے کیا ہے انتظام اللہ نے کیا پھر ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہانے کے لئے اپنے کپڑے اتار کر کے پتھر پر رکھے اللہ نے پتھر کو کہا علمِ تقوینی عمرِ تقوینی دیا اے پتھر تجھے یہاں سے باغنا ہے باغ گیا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں پیچھے پیچھے باغ رہے ہیں اور پیچھے کہہ رہے ہیں یا صعبی حضر یا حضر صعبی اے پتھر میرے کپڑے دے دے پھر آگے جا کر کے اللہ کا جو ارادہ تھا پتھر وہاں جا کر کے رکھا اور موسیٰ علیہ السلام پتھر کو مارنے لگے اب یہاں کر کے سمجھو یا موسیٰ کا مارنا پتھر کو اور پتھر کا مار خانا یہ کیا ہے ناحق تھا یہ حقی جانب میں تھا بتاؤ بزاہر موسیٰ علیہ السلام کی اشتہادی غلطی تھی پتھر بچار بے کسور تھا عمرِ تقوینی تھا اللہ کا فرمان تھا اس نے کہا کہا ہے پتھر یہ مار خانا ہے لیکن موسیٰ کے سامنے آخر نہیں نکلتا پیشہ بھی بھل نہیں آرہے صبر کرائے نہیں کہہ رہا آپ میرے ساتھ بھی انصافی کر رہے ہو ظلمہ کر رہے ہو مار خانا ہے اس مار خانے کے اندرجی میں اللہ پاک نے کونسا بقام دیا فَنْفَجْرَتْ مِنُسْنَتَا عَشْرَتْ عَيْنَا اس سے اللہ نے باریہ چشمہ جاری فرما دیا اور بر اسرائیل کو سہراب کر دیا اسم بھی چاہتے ہیں ہمارے قلوب سے ہمارے سینوں سے علم کے تشمہ جاری ہو اور امت ہم سے پیاسی امت ہم سے سہراب ہو تو میں بھی صبر کرنا ہوگا جمنا ہوگا مدارس میں جمنا ہوگا اور ہمارے انتظام کے لئے اصول ہے ان اصول کو میں پابندی سے نبانا ہوگا جتنے اصول کے پابندی کریں گے اسی اصول میں ہماری تربیت ہے اسی اصول میں ہماری رہبری ہے ہماری اسطلاح ہے جو آدمی جتنا اصول کے پابندی کرے گا حضرت جی مہانا نے سلصہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی مسجد کی چار دیواری میں تین فرما دیواری میں مسجد کی چار دیواری میں امیر کی طاعت کے ساتھ سمجھے اور اصول کے پابندی کے ساتھ چار مہنے نہیں پانچ مہنے بھی رون کے نہیں سال نہیں تین دن بھی لگا لے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے ولی ہونے کیا ہے گارنٹی دیتا ہوں تم بھی مدرسگی چار دیواری میں رہے بغیر کام کے نہ نکلے جتنا مدرسگی چار دیواری میں رہیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہوگا ہم نے صبح شام تک مطالعہ کیا قرآن کریم پڑا حدیث کریمہ پڑی علم کا نور آیا چار دیوار سے باہر نکلے سر کے بعد تفریمہ نکلے آنے جانے والی گاڑی میں عورتی بھی جا رہی ہے ان پر ہماری نگاہ پڑ گئی غیر مار پر نگاہ پڑنے کی بنیاد پر اس سارے انوارات ختم سارے انوارات کے آئے ختم ہو چکے آپ کو معلوم ہے امام بخاری پیر نابینا تھے اللہ تعالیٰ کو امام بخاری سے اتنا بڑا کام لینا تھا تو اللہ نے تقریب نابینا بنا دیا اس سے شاعری نے نکتہ لکھا ہے کہ جو آدمی بھی آئین دیتنی بڑی خدمت کیا ہے خدمت انجام دینا چاہت کو بتقلف نابینا بننا پڑے گا بتقلف نابینا بننا پڑے گا امام بخاری نابینا تھے بچپن صلی اللہ پاک نے ان کی آف کو افادہ کروا دی تاکہ ان کا حفظہ اتنا قوی بنا اور کیسی روایتیں لکھی کیسے کیسے کے امتیامات میں کامیاب ہوں تو معلوم ہوں ہم بھی امام بخاری جیسا بننا چاہتے ہیں محتیس بننا چاہتے ہیں فقی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بتقلف نابینا بننا ہوگا غیر معرم سے امرادو سے اپنے حسین و جمیل بچوں سے اپنے دوستوں سے بچنا ہوگا یہ کام کرنا ہوگا یہ کام کریں گے انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں کیا ہے ہمارے دلوں کے ادر علمہ کے کسے نوارات آتے ہیں کیسے برکات آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے مراتے پر فائز کر گے واقعہ ہم پوری امت کے نور بنیں گے چشم و چراغ بنیں گے جہاں بھی جاویں گے امت ہم سے سینے سے لگاوے گی تعالیٰ میں کے زمان میں کلی پرسوی حضرت نے فرما دیا کہ بچپن ہی سے اپنی اصلاح کرنی ہے اپنی تربیت کرنی ہے اس لئے عزیزو جو ہے یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں ہماری اصلاح کرنی ہے علمی پیاس ہونی چاہے علم لگن ہونا چاہے علم کے لئے دعائے کرنی چاہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہے اپنی روحانت کو بھی مضبوط کرنا ہے اس کے لئے اسی طالبی کے زمانے میں ذکر کرنا ہے قرآن اکرم کی تلاوت کرنی ہے اور آج کے زمانے میں تو ہماری روحانت کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ جانتے ہیں جب دجال آوے گا تو دجال کی سرکوبی کے لئے کونسے نبی اللہ بھیجیں گے ہر تیسار سلام کو بھیجیں گے عقل ہماری کیا چاہتی ہے کہ دجالی شیطانی فتن مساء اسلام کو بھیجنا چاہیے تھا کہ مساء اسلام نے شیطان کے اجادی خدور کیا تو شیطان کو دجالی جادوں خدور کرنے کے فتنے کے لئے تو مساء اسلام کیا ہے مناسب تھے کہ اللہ مساء کو نہیں بھیجیں گے عیساء کو بھیجیں گے ذہنیں کہتا ہے سلیمان آنے چاہیے تھے سلیمان کے پاک شیطان کی جنتوں کی طاقت تھی تو شیطان کے ذریعے سے جنتوں کے ذریعے سے دجال کو ختم کر один لیکن نہیں اس سارے صاحب کو بیجیں گے اللہ پاک نے کلم کن سے اپنے کلم روح سے پیدا کیا ہے تو اس سارے صاحب فوق ماریں گے اس فوق میں کلم روح کی طاقت ہوگی یہ حدیث دریل ہے کہ دجالی فتنے کے لیے دنیا کے اسباب ضروری نہیں ہے روحانیت کی ضرورت ہے حضرت اس سارے صاحب فوق روحانیت تھی تنبیہ کرکہ ہم دنیا کے سارے فتنیات دجالی دور سے پہلے پہلے موبائل سے کتنے فتنے یہ سارے فتنیاتیں رہیں گے ان فتنوں میں ہمیں بچنا ہے اپنی روحانت کو مضبوط کرنا ہوگا جتنی ہماری نحان مضبوط ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی فتنوں سے بچائیں گے اور ہماری نحانت کے وجہ سے ہماری باتوں میں ہمارے عمل میں اتنی تاثر اللہ پیدا فرماؤں گے انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے اللہ امت کو بھی فتنوں سے بچاویں گے اللہ مجھے بھی اور آپ کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفی نصیب فرماوے اور واقعی ان بچوں نے جو احزازی اندمرہ سے نام حاصل کیا ہے ان کی محنت پر مبارک بادی دیتا ہوں ان کے ساتھ عزا کو مبارک بادی دیتا ہوں منتظیمین کو مبارک بادی دیتا ہوں اور ہمارے رفیق محترم ہمارے محسین مولانی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں سعادت کا موقع دیا اللہ کر اس مجلس میں آنے کی وجہ سے تمہاری برکت کی وجہ سے ہے اللہ ہمارے بھی ایک اسلاح فرما دے حضر زی مولانی نامل سنسا رحمت اللہ علیہ کے زمان آپ نے دیکھا نہیں ہے سوال میں لکھا ہوا ہے روزانہ پتانی نظام الدین میں کتنے لوگ آپ سے بیعت ہوا کرتے تھے رسی پکر پکر کر کے کس نے کہا حضرت آپ سے اتنے سارے لوگ بیعت ہوا کرتے ہیں آپ اتنے سارے لوگوں کو بیعت کیوں کرتے کیا نہیں تھے کتنا پیارا جملہ فرمایا کتنا پیارا جواب دیا بھائی میں اس سے لوگوں کو بیعت کیا کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے مریدین میں میرے منسلیکین میں کو اللہ کیا پیارا ہو جائے گا کو جنت میں آ جائے گا میں اس کے پیچھے بھی جنت میں چلا جاؤں گا اللہ والے کہم ان کے جملے تھے تو آپ کے آنے کے پاس آپ تعلیم علمہ ہو آپ کہم اللہ کے رسول کی اسلام کے مہمان ہوں مثلا کہم اس لئے ہمیں بھی سعادت مل گئی کہ آپ کے اندر آپ کی مجلس میں آنے کے جاسے آپ کی تفیل اللہ تعالیٰ میں بھی بخش دے ہوئے اللہ مجھے بھی راستر کو کہنے سوڑنے دے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہوئے اور جو اللہ میں علم سیخ رہے ہیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہوئے اور اللہ علم میں سکھنے کی سکھانے کی اور تربیت کی لائن سے روحانے لائن سے اللہ مزید ترقی نصیب فرما ہوئے اور اس دارے کو اللہ تعالیٰ دین دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما ہوئے جتنے دارے چلے ہیں جتنے مراقع چلے ہیں اللہ تعالیٰ انتہاں مام کو کامیابی نصیب فرما ہوئے اور آنے والے فتنوں سے دینی مراقع کی داروں کی اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرما ہوئے سبحانک اللہم بحمدیک وتبارک اسمک وتعالی جدوک ولا الہ غیرک اللہم صلی علیٰ محمد وعلا آل محمد كما صلیت العلی براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اللہم باریک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت تعالی بعہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید ربناتنا فی الدنيا حسنه وفی العاخرہ حسنه وقین عذاب النار ربنا لا تزig قلوبنا رَبَّنَا لَا تُزِق قُلُوبَنَا بَعْدِدْ هَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَتْنَا قُرْتَعِيٌ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِنِ إِمَامًا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا اللَّهُمْ إِنَّا نَصْغِلِمًا نَّافِيَا وَعْمَلًا مُتَقَبَّلًا وَعْمَلًا مُتَقَبَّلًا علمًا نَّافِيَا وَعْمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا وَاسِيَا خَلَالًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيه وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَا يَا رَحَمَ الْرَّاحمين یا کرم لکرمین یا حنان یا منان یا ذل جلال لکرام یا صریخ المستصریقین و یا مجیب دعوت المسترین یا رحمان الدنیا ورحیمها اللہم تحر قلوبنا بنور معرفتک اللہم تحر قلوبنا بنور معرفتک اے مولا ہمارے گناہ کو معاف فرما دوں اے مولا ہمارے خطا کو معاف فرما دوں مولا بڑے گنے گار ہیں مولا بڑے خطاکار ہیں مولا بڑے مجریم ہیں اے کریم مولا اے رحیم مولا اے شفیق مولا آپ ہم پر کیسی کیسی نعمت برسائی ہے دین کی نعمت ہے دنیا کی نعمت ہے مولا تعالیم کی نعمت ہے تعلم کی نعمت ہے اے مولا بہت بڑی نعمت ہے اے بہت بڑی نعمت ہے پیارے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علم اے مولا بہت بڑی نعمت ہے مولا ہم نے نعمت کی قدرداری نہیں کی اے مولا اس تعالیم و تعلم میں ہم لگے نہیں ہیں مولا آپ نے لگایا ہے مولا آپ نے لگایا ہے آپ نے اپنے فضل کرم سے لگایا ہے اے مولا ہم سے زیادہ چیستدہ والے علماء کرام دنیا میں موجود ہے ہم سے زیادہ مولا سرائیت والے قابلت والے علماء کرام دنیا میں موجود ہے مولا آپ نے ہمیں لگایا ہے آپ کا کرم ہے آپ کا احسان ہے اے مولا کریم جسے آپ نے لگایا ہے اخلاص کے ساتھ استخلاص کے ساتھ مولا موت تک لگے رہے اس کے فیصلے فرما دیجئے اس کے فیصلے فرما دیجئے اس کے فیصلے فرما دیجئے اے کریم مولا کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے رحم مولا رحم کا معاملہ فرما دیجئے مولا علم نافع نصیب فرما دیجئے اے مولا علم کا ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے ہمارے خلاف حجت بننے سے مولا ہماری افادہ فرما دیجئے اے مولا ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں اے مولا ان والدین نے ہمارے حوالے کی ہے ان کے والدین تو بیچارے کچھ تو جاہل ہوں گے کچھ عوام میں سے ہوں گے کچھ علماء بھی ہوں گے لیکن مولا بڑے دنیا میں مزگول ہوں گے اے مولا انہوں نے ہم پر اعتماد کر کے ہمارے حوالے کی ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے ان کے ساتھ ادھا کے گود میں رہیں گے یہاں سے اچھو کر کے نکلیں گے مربع ہو کر کے نکلیں گے تربیتی آفتہ ہو کر کے نکلیں گے اے مولا جیسے طلبہ کی ذمہ داری اچھا بننا اے مولا ہم سب کی ذمہ داری اچھا بنانا بھی ہے اے مولا ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما دیجو مولا ہمیں اپنی ذمہ داری احساس نصیب فرما دو اپنی ذمہ داری احساس نصیب فرما دو اے مولا ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کی اور سب سے پہلے اپنے نفس کی اپنی مولا تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دو اپنی تربیت اصلاح کرنے کی فکر نصیب فرما دو اے کریم مولا ہمارے ماں تحتی میں جتنے بچے ہیں ان تمام کی تربیت کی صلاح کے ہمیں فکر نصیب فرما دو فکر نصیب فرما دو کریم مولا کرم کا معاملہ فرما دو رحم مولا رحم کا معاملہ فرما دو مولا جن جن بچوں نے محنت لے کی ہے اچھے نمرات سے کامیاب ہوئے ہیں اے مولا ان کی محنت و کامیاب فرما دو ان کے اساتحزہ کی محنت و کامیاب فرما دو منتظمین کی محنت و کامیاب فرما دو اے مولا اصل مقبولیت ہے مولا قابلت اصل نہیں ہے اے مولا ہمیں مقبول بنا دو ہمارے سارے دین کے کاموں کو اللہ اپنی وہاں قبلت ادا فرما دو مولا دین کے کام مقبول نہیں ہوئے مولا ہمارے چہر کو مار دیے جاویں گے مولا ہماری ساری محنت رائے گا ہو جاوے گی ہم ظلل و رسوہ ہو جاویں گے اے مولا ہمیں زلوت و رسوائی سے بچا دیجئے مولا ہمیں ظلوت اور رسوائے سے بچا دیجئے اے کریم مولا کرم کا معاملہ فرما دوں رحم مولا رحم کا معاملہ فرما دوں اے مولا علم پر عمل کرنے کی توفی نصیب فرما دوں مولا ہمارا آنا قبول فرما دوں ہمارا آنا قبول فرما دوں اس مجلیس کو قبول فرما دوں اس مجلیس کو قبول فرما دوں مولا مجلیس میں جو کہا گیا جو سنا گیا مولا کہنے والا بھی تربیت کا محتاج اپنی اصلاح کا محتاج سننے والے بھی اپنی اصلاح کے محتاج تربیت کے محتاج ہیں اے مولا ہم سب کو اے مولا ہم سب کی اصلاح فرما دوں ہم سب کی اصلاح فرما دوں ہم سب کی تربیت فرما دوں ہمارے قلوب کو رضائل سے پاک و سا فرما دوں اے مولا دنیا کے اندر فتنے ہو رہے ہیں مولا سب سے بڑا فتنہ یہ سوچا جا رہا ہے مولا سوچی ہوئی پلاننگ کے ماتل سوچا جا رہا ہے اے مرہ ادارے بن ہو جاوے ہمارے مکاتب بن ہو جاوے ہماری خانقائے بن ہو جاوے ہماری دعوت کا کام بن ہو جاوے مولا اس کے لئے لوگ کیسے کیسے گندے پلان سوچ رہے مولا لیکن ومکر ومکر اللہ مولا ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں مولا ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں اے مولا کریم اس سے پہلے بھی سارے پلان سوچے گئے ہیں سارے گندے پلان سوچے گئے ہیں اے مولا کریم آپ نے اپنے سارے گندے پلانوں کو دور کیا ہے ختم کیا ہے اپنے طاقت سے کیا ہے اے مولا کریم اس گندے پلانوں کو بھی ختم فرما دیجی آفیت کے ساتھ ختم فرما دیجی آفیت کے ساتھ ختم فرما دیجی اے مولا ہمارے دین اداروں کی ہمارے مراکس کی ہمارے مقاتب کی اے مولا حفاظ فرما دیجی ان میں کام کرنے والوں کی حفاظ فرما دیجی ان میں کام کرنے والوں کی مولا حفاظ فرما دیجی اے مولا آج ہمارے بچے جو انعامی نمرات سے مستفیض ہوئے ہیں اے مولا اے کریم آج کے بچے ہیں کل کے رہنہار ہوں گے کل کے امت کے مقدار ہوں گے اے مولا اے کریم ان کو صحیح معنوں میں مقر ہے امت کا رہبر بنا دیجئے امت کا مقدار بنا دیجئے اے مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے تعبین کے تعبین کے علماء کرام کے محدثین کے مفسرین کے صدقہ مقبول فرما دیجئے یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دعا بن عبادہ علا حبیبک خیر الخلق کل لہیمی الہی مقصود ما توی و رضائی تو محبت و معرفت بی خدرہ بی دے محبت و معرفت بی خدرہ بی دے سبحان ربک ربی جیت مائسیفون و سلام علیہ المصرین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحمت رحمت